یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کونسا حلوہ پکا سکتے ہیں ہم نبی سے محبت جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کونسا حلوہ پکائیں کتنی بریانی کی دے گئے آپ کی یاد میں نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث بدترین برطن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا ناغے کرنے پڑیں گے روزے رکھنے پڑیں گے آپ نے فرمایا بہترین روزہ دعود علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن ناغہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں پیٹ بھرنے سے منع کیا موٹاپے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث سب سے بہترین امت میری پھر اس کے بعد خیر القرونی کرنی ثم اللہ دین ایلہم ثم اللہ دین ایلونہم پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی وہ برائی کیا ہوگی زیادہ کھانا جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا بخاری مسلم کی حدیث ہے کھانے سے پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا یہ بخاری کی حدیث ہے ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیشرل ہی ہوتا ہے بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں بھاری ہوتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے وہ صحابہ کرام میں بھی تھے یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو چاہے گیارویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے بارویں شریف کے نام پہ نہ کھاؤ جب کھاؤگے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا کھانے سے پرحیس کروگے تو خدا کیا ہوگا خوش ہوگا آپ کہتے ہیں ہم کھلاتے ہیں کھاپتے بھی تو اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملا چھے محفلوں کے کھانے گیا رہی ہیں تھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس ہم فراقِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھ ہی ہو گئے یار کا فراق یار کی جدائی ہے اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے کہ دبلہ ہوتا ہے بولو نا دبلہ ہوتا ہے لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشقِ عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے موٹا ہو رہا ہے اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے پھوڑنا پھارنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے چالیس چالیس دن نبی کے گھر میں چولا نہیں جلا اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ کھانے پر پابندی نہیں ہے مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ یہ بہت سواب کا میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ پھوڑتا ہوں لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں بھائی دل چاہ رہا تھا کھالی ہم نے مدد ذلح لالیہ جو سامنے آیا کھالی سنت کا لیبل نہیں سنت جب ہے یار آج فاقہ کرو پھر بتاؤں گا ویلوگ بناوں گا دیکھو آج میں فاقے سے ہوں سنت ہے یہ بھوڑنے پھاڑنے کے بھی ویلوگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے کتنی مزے گی سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ آج ہماری سوسائیٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے مذہب نہیں یہ کھانا فاقے مذہب ہے بھوکا رہنا مذہب ہے مذہب ہے